سانے میں کھڑاؤ نئیتے کھیڑ مکاو ایسا کہنا ہے مشیر اطلاع فردوس عاشق آبان کا جنہوں نے مولانا فضل رحمان کے خطاب پر رد عمل دیا ہے کہتی ہیں مولانا صاحب کرسی کی بیتابی میں جمہوریت سے نہ کھیلیں انتخابات میں اپنے شکست کا بدلہ جمہوری نظام سے مت لیں فردوس عاشق آبان کا کہنا ہے کہ جمہوریت کو پٹڑی سے اتارنے کی سازش کی بجائے ان اسباب پر غور کریں جن کی وجہ سے آپ الیکشن ہارے مولانا صاحب جمہوریت پر خودکش حملہ کرنے کی بجائے ہجرے کا رخ کریں مشیر اطلاع فردوس عاشق آبان کا مولانا فضل رحمان کے خطاب پر رد عمل سامنے آیا ہے کہتی ہیں کہ مولانا صاحب کرسی کی بیتابی میں جمہوریت سے نہ کھیلیں انتخابات میں اپنے شکست کا بدلہ جمہوری نظام سے مت لیں انہوں نے کہا کہ جمہوریت کو پٹڑی سے اتارنے کی سازش کی بجائے ان اسباب پر غور کریں جن کی وجہ سے آپ الیکشن ہارے کہتی ہیں مولانا صاحب جمہوریت پر خودکش حملہ کرنے کی بجائے ہجرے کا رخ کریں مولانا فضل رحمان کے خطاب پر رد عمل دیا ہے کہتی ہیں مولانا صاحب کرسی کی بیتابی میں جمہوریت سے نہ کھیلیں انتخابات میں اپنے شکست کا بدلہ جمہوری نظام سے مت لیں فردوس عاشق آبان کا کہنا ہے کہ جمہوریت کو پٹڑی سے اتارنے کی سازش کی بجائے ان اسباب پر غور کریں جن کی وجہ سے آپ الیکشن ہارے مولانا صاحب جمہوریت پر خودکش حملہ کرنے کی بجائے ہجرے کا رخ کریں مشرع تلات فردوس عاشق آبان کا مولانا فضل رحمان کے خطاب پر رد عمل سامنے آیا ہے کہتی ہیں کہ مولانا صاحب کرسی کی بیتابی میں جمہوریت سے نہ کھیلیں انتخابات میں اپنے شکست کا بدلہ جمہوری نظام سے مت لیں انہوں نے کہا کہ جمہوریت کو پٹڑی سے اتارنے کی سازش کی بجائے ان اسباب پر غور کریں جن کی وجہ سے آپ الیکشن ہارے کہتی ہیں مولانا صاحب جمہوریت پر خودکش حملہ کرنے کی بجائے ہجرے کا رخ کریں مولانا فضل رحمان کے خطاب پر رد عمل دیا ہے کہتی ہیں مولانا صاحب کرسی کی بیتابی میں جمہوریت سے نہ کھیلیں انتخابات میں اپنے شکست کا بدلہ جمہوری نظام سے مت لیں فردوس آشکوان کا کہنا ہے کہ جمہوریت کو پٹڑی سے اتارنے کی سازش کی بجائے ان اسباب پر غور کریں جن کی وجہ سے آپ الیکشن ہارے مولانا صاحب جمہوریت پر خودکش حملہ کرنے کی بجائے ہجرے کا رخ کریں مشرع اطلاع فردوس آشکوان کا مولانا فضل رحمان کے خطاب پر رد عمل سامنے آیا ہے کہتی ہیں کہ مولانا صاحب کرسی کی بیتابی میں جمہوریت سے نہ کھیلیں انتخابات میں اپنے شکست کا بدلہ جمہوری نظام سے مت لیں انہوں نے کہا کہ جمہوریت کو پٹڑی سے اتارنے کی سازش کی بجائے ان اسباب پر غور کریں جن کی وجہ سے آپ الیکشن ہارے کہتی ہیں مولانا صاحب جمہوریت پر خودکش حملہ کرنے کی بجائے ہجرے کا رخ کریں مولانا فضل رحمان کے خطاب پر رد عمل دیا ہے کہتی ہیں مولانا صاحب کرسی کی بیتابی میں جمہوریت سے نہ کھیلیں انتخابات میں اپنے شکست کا بدلہ جمہوری نظام سے مت لیں فردوس آشکوان کا کہنا ہے کہ جمہوریت کو پٹڑی سے اتارنے کی سازش کی بجائے ان اسباب پر غور کریں جن کی وجہ سے آپ الیکشن ہارے مولانا صاحب جمہوریت پر خودکش حملہ کرنے کی بجائے ہجرے کا رخ کریں مشہر اطلاعات فردوس آشکوان کا مولانا فضل رحمان کے خطاب پر رد عمل سامنے آیا ہے کہتی ہیں کہ مولانا صاحب کرسی کی بیتابی میں جمہوریت سے نہ کھیلیں انتخابات میں اپنے شکست کا بدلہ جمہوری نظام سے مت لیں انہوں نے کہا کہ جمہوریت کو پٹڑی سے اتارنے کی سازش کی بجائے ان اسباب پر غور کریں جن کی وجہ سے آپ الیکشن ہارے کہتی ہیں مولانا صاحب جمہوریت پر خودکش حملہ کرنے کی بجائے ہجرے کا رخ کریں